آل انڈیا سننی علماء باؤٹ کے صدر کلین منجلی سے انخلاب ملت کے وائس پریسیڈنٹ مولانا سید شاہ حمد حسین شتاری صاحب نے آج میڈیا کی ذریعے جی ایچ ایم سی کے عالی عدداروں اور مخامی کارپوریٹر بہت دوپورا اور مخامی ایمیلے اور شہر حضرابات کے ایم پی سے سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا جی ایچ ایم سی کو سری بہت دوپورا چورا نظر آیا اور کوئی دوسرے مخامات نظر نہیں آئے جہاں پر جی ایچ ایم سی کی سرکاری زیادتوں پر ذاتی ملکیت لوگ بنا کر رہے ہیں کارپور کر رہے ہیں جبکہ یہ کہ بہت دوپورا چورا ہے پر ماجید کرانہ کیا جیسا غریب لوگوں کے لئے رمضان کے وقت ایک سستے اور دام میں حلیم بیچنے والے کی دکان کو بلڈوزر لگا کر ٹوڑا جاتا آئے اس طریقے کے سوال یا نشانات کرتے ہوئے مولانا حامید شاہ شتاری سید حامید شاہ شتاری نے جی ایم سی کے اعلیٰ ادرار اور ہیدر آباد کے ایم پی بیریسٹر اصد دن عویسی سے میڈیا کے ذریعے سوال کیا آئیے دیکھئے سید شاہ حامید حسین شتاری صاحب کا یہ بیان ہم آپ کو سنا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید شاہ حامید حسین شتاری صدر آل انڈیا سنی المعبود و نائب صدر آل انڈیا ملی سے انخلاب ملت ہیدر آباد کی عوام خصوصا ان خانون دا اصاب سے مقاتب ہوں جن کی نظر خانون پر جو ہے اڑی رہتی ہے یہ چھپیس میہ کا واقعہ ہیدر آباد کی تاریخ میں بہت سنری الفاظ سے لکھا جائے گا بہت دور پرے کے ایریے میں جہاں پر تین مل گیا اس بنیاد پر توڑی گئی کہ وہ نالے پر تعمیر کی گئی یہ علاقہ بہت دور پرہ چورہ کا علاقہ ہے اور جو ہے آپ کی اطلاع کے لیے جو گورنمنٹ لینڈ پر یا مینوسپل لینڈ پر جن لوگوں نے تعمیر کی ہے ہیدر آباد اور سکندر آباد میں جس کا سروے کیا گیا ایک سو ستر سے زیادہ مقامات کی نشاندہی کی گئی آپ کی اطلاع کے لیے لو اٹینگمنٹ کا جو ایریہ ہے وہ وارڈ نمبر ون میں آتا ہے وہاں سے لنگمپلی تک نالے پر جو ہے کئی مقامات تعمیر کیے گئے ہیں اور جس کا آج تک کوئی تصفیہ نہیں ہو سکا اور اس کے علاوہ جو عثمان نگر وغیرہ میں آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ طلاب کی زمینات پر جو ہے مقامات تعمیر کیے گئے اور وہ مقامات جو ہے غیر مجاز انداز میں تعمیر کیے گئے اور وہ اس کی پلاتین کون کی ہمارے شہر میں چالیس سال سے زیادہ ہمارے مجلی سے اتحاد المسلمین کے کونسلر خابض رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے اور ہینی کی معرفت سے یا جو ہے ہینی کی نظر انداز سے غیر مجاز زمینات پر خفزے کیے جاتے ہیں اور جو ہے تعمیرات ہوتی ہے اور اس کے بعد جب پانی آ جاتا ہے اور جو سیکڑوں لوگوں کے مقامات کا سامان ضائع ہون جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہے کسی خصم کی آواز نہیں اٹھاتے اور افسر عزیز بات کا ہے کہ بہدر پورا چورستے پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے ریکارڈ میں یہ غیر مجاز تعمیر ہے اور یہ منسپل لینڈ ہے اور یہاں گورمنٹ لینڈ ہے اس پہ تعمیر کی گئی ہے تو آپ گرادی دیں لیکن آپ کی پالیسی کیا ہونا چاہیے پورے ایریے میں یہ وہ مقامات گورمنٹ لینڈ ہے جہاں پر خابیز ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک ساتھ ایکشن لینا چاہیے بلڈوزر کے ساتھ آپ جو ہے بلگیاں جو ہے وہ لوگ کوئی جو کڈنیپ نہیں کیے تھے زمین کو زمین موجود تھی آپ جو ہے کم سے کم انہیں موقع دیتے کہ ان کا سامان نکالنے کا موقع دیتے خانونی اعتبار سے نوٹیس دیتے آپ جو ہے کونسلنگ کرتے اور جو ہے جو اگر واقع چونکے آپ یہ اعلان کرتے رہے آپ کے تخاریر یہ ہے خواہدین کے کہ ہم مسلمانوں کی فائدے کے لیے اور مسلمانوں کی جو ہے طبی فائدے کے لیے مسلمانوں کے جو معاشی فائدے کے لیے مسلمانوں کے وخار کے لیے مسلمانوں کے عزت نفس کے لیے ہم کو اڑ دیجئے افسوس کی بات ہے نہ آپ کوئی طبی فائدہ پہنچاتے ہیں نہ آپ کوئی اخلاق کی فائدہ پہنچاتے ہیں نہ آپ کوئی معاشی فائدہ پہنچاتے ہیں نہ کوئی آپ کے پاس اس کی بات ہے آج حیدر آباد کے خصوصاً مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور یہ جو ہے ہم اس واقعے کی اس انداز سے مضمت کرنا چاہتے ہیں کہ آپی کی نظر کرم سے یہ تعمیر ہوئی ہے اور آج کیا انتخامی احساس پیدا ہوا کیا آپ کی پالیسی کے وہ لوگ اتفاق نہیں کرتے تھے تو آپ نے جو ہے ان پہ ظلم و ستم کیا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے روبرو بھی جو ہے بعض پروپرٹیز جو ہے illegal construction کی گئی ہے لیکن ہمارے ایمیلے صاحب کی نظر نہیں پہنچتی کاؤنسلر کی نظر نہیں پہنچتی اور اور دیگر مندیس کے جو ذمہ دال لوگ ہیں ان کی نظر نہیں پہنچتی یہ اطلاعے ہیں کہ وہ آپ کے حمدرد ہیں آپ کے بہیخہ ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں وہ تفسوس کی بات ہے کہ آپ جو ہے دو نظریاتی انداز کو پیش مت کیجئے اگر یو پی میں جو ہے یوگی اور جو ہے دلی میں اگر بلڈوزر چلے ہیں تو کیا ان بلڈوزروں سے کم آپ نے کوئی مظاہرہ کیا ہے میں اصدددی نمیتی صاحب سے خواہش کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی جماعت کی کمیٹی کے کچھ اراکین کو بھی جائیں اور جائزہ لے کہ یہ جو ماجید کرانا والوں کا کتنے لاکھ کا نقصان ہوا ہے آپ جماعت کے طرف سے جو اعدہ کریں اس سے آپ کی دیانتداری ہوں گی اور اس سے معلوم ہوں گا کہ آپ مسلمانوں کے حمدرد ہیں اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور آپ انتخابی کاروائی کرتے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس سے مسلمانوں کے لیے آپ کو فائدہ بخش نہیں ہے اور میں خصوصا پرانے شہر کے مسلمانوں کو یہ مترے کر رہا ہوں کہ سمجھ جائیں یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے یہ بہت بڑی آنگ ہے جو مختلف جگہ پورے شہر کو لگے گی اور وہ قومیں جو حقیقتوں کو نہیں سمجھتی ہیں تو وہ قومیں مٹا دی جاتی ہے حقیقتوں سے فرار کب تک یہ خواب غفلت ہے مجرمانہ وہ قوم مٹ کر رہی ہے جس نے حقیقتوں کو اٹھا لنا جانا خدا حافظ